یہاں پر چار گندوں میں پاس رن آتے ہوئے اور یہاں پر کیا وکیٹ لیا ہے یہاں پر ٹرینڈ بولٹ نے اور کیا طاقت دکھائی ہے یہاں پر یہی کرنا ہوگا میچل مارچ بولڈ ہوگا لوڑتے ہوئے اور ٹرینڈ بولڈ کی کاستک گیند بازی یہاں پر دیئے کہ کیا خوبصورت گیند تھی فائن لیک کی دیشہ میں کھیلنا چاہتے تھے لیکن اور یہاں پر پیچھے وکیٹ اکھار دیئے ہیں یہاں پر ٹرینڈ بولڈ ہے اور اب یہاں پر نیوزیلینڈ بلکل قریب ہیں ویس ویسے تھا بننے کے فیلال یہاں پر کچھ بھی کہنا جلد بازی ہوگا لیکن جس طرح کی گیند بازی کر رہی ہے وہ نیوزیلینڈ کی ٹین وہ یہاں پر بہت داکڑ گیند بازی وہ دباہ وڑتا ہوا آپ نبے گندوں پر ایک بار پھر سے سینٹینر کو یہاں پر سوڈی کو بلائیا ہے دو گٹ اوشٹیلیا کے یہاں پر گر چکے ہیں جو کی ایک اچھا سنکیت نہیں ہے کیونکہ آپ کو ابھی بھی دو سو نو کے اسپاس رن بنانے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ مشکلیں بڑھتی ہوئی اوشٹیلیا کی فیلال یہاں پر سوڈی بولنگ کرتے ہوئے اور یہاں پر دو گیندے پھر سے ڈاٹ یہ یہاں پر اوشٹیلیا کے لیے مسئبت بن سکتی ہے کیونکہ ریکوائر ریٹ بڑھتا ہوا کیل دیا ہے شوٹ یہاں پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک رن ملے گا لمبی پارٹنسیب کی ضرورت ہے اور اگر انتیم اوروں میں یہ مقابلہ پہنچے گا تو یقین مانے کی تا پر توڑ یہاں پر چھکے چکوں کی برسات دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے اوشٹیلیا کو فیلال یہاں پر پارٹنسیب کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر سوڈی بولنگ کرتے ہو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سوڈی بولنگ کرتے ہیں یہاں پر پانچ وی کے اندیس آور کی سمیت کھیل رہے ہیں یہاں پر سٹیون سمیت ویسو کپ دوزار اکیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل چلتا ہوا دونوں ہی ٹی میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل نہیں جیتی چیمپئن نہیں بنایا ٹی ٹونٹی میں پر کھیلا ہے لیکن کوئی رہ نہیں ملے گا یہاں پر ڈسکرسن چلتا ہوا واپس ایک بار پھر سے ٹرینٹ وول کو یہاں پر بلائے گیا ہے اور یہاں پر پاور فلے یہاں پر پاور فلے کی سواپتی ہو چکی ہے تو یہاں پر فلیڈنگ یہاں پر اچھی جوانی ہوگی ان کو کیونکہ یہاں پر بہت اہم یوگدان رہے گا فلیڈنگ کا کیونکہ بڑا سکور ہے تو بڑے ہٹ بھی یہاں پر لگیں گے فیلال یہاں پر تیار ہے ٹرینٹ وول اگلی گیند کے لیے وارنر ہے سٹرائپر یہاں پر کھیلنے کی کوشش اور یہاں پر چوکا جڑبیا ہے یہی کرنا ہوگا بیچ بیچ میں آپ کو بڑے شورٹ بھی کھیلنے ہوں گے تب ہی آپ جو ہیں ایک اچھے سکور کی طرح بڑھ پائیں گے مونڈر ابھی بھی ٹٹے ہیں اور بہت اطاقر بلے باز ہے اسٹیلیا کے ایسی بات نہیں ہے ایک رنڈ میں یہاں پر ملے گا اور یہاں پر ٹرینٹ بال اپنے تیزری بال پھیکتے ہوئی سور کی اور اٹھا دیا ہے یہاں پر اور بہت ایک خوبصورتی کے شات کھیلا بھائی شورٹ چار رن کے لیے اور اب مجھے لگتا ہے اب یہاں پر اپنے ہاتھ کھوڑنا سورو کر سکتے ہیں اوشٹیلیا ہی بلے باز انتی مورا کا مقابلہ چلتا ہوا کیا یہاں پر اوشٹیلیا ویس ویجیتہ بنے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ٹرینٹ بال فلال یہاں پر اگلی گین باقی کرتے ہوئے تو بکٹ کھو چکی ہے دو سو چالیس رن بنانے ہیں اوشٹیلیا کو بہت بڑا ٹوٹل یہاں پر دیا ہے اور دو سو چالیس رن کم نہیں ہوتا ہے بہت ہی بڑا ٹارگیٹ دیا ہے کیا یہاں پر اوشٹیلیا بنے گی چیمپئن کیا نیوزلین بنے گی یہ انتی موروں میں پتا چلے گا فلال یہاں پر بلے بازی کرتے ہوئے اوشٹیلیا بلے باز دو ویگٹ کھو چکے ہیں اور یہاں پر ٹریک پورٹ یہاں پر لگتار بہت ہی تگڑا مقابلہ یہاں پر اور یہاں پر سوڈی کو ایک بار پھر سے بلا لیا ہے سپینر کو کیونکہ سپین ایک ایسی گین بازی ہے جس سے کہ آپ جو ہیں اوشٹیلیا کو کافی عد تک کابو کر سکتے ہیں سلو گین ہوگی یہ اور یہاں پر ٹوٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل چلتا ہوا چوک گئے اس بول کو کیا سپین کرتے ہیں یہاں پر سوڈی ویس ویجیتہ آج نیا ویس ویجیتہ ملے گا فائنل چلتا ہوا اوشٹیلیا نوزلیڈ میں اٹھا کے یہاں پر سیدھا لیک سائیڈ میں مارا ہے بہت ہی اوچا اور تگڑا چکا یہی کرنا ہوگا اوشٹیلیا کو اگر اس مقابلے میں بنا رہنا ہے تو اور کافی اچھی گین تھی لیکن سیدھا یہاں پر جڑ دیا ہے لیک سائیڈ میں چھہرن بہت ہی اوچا چکا ہے یہاں پر اور زانتے ہیں اوشٹیلیا کی انواز کی سمیں بہت کم بچائے بہت بڑا ٹارگیٹ دو سو چالیس ان بنانے بیس اور میں اور یہاں پر ڈوٹ گین بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر کھیلتے ہوئے وارنر اور سمیت اور یہاں پر کھیلا ہے لیکن یہ بھی ڈوٹ تو یہاں پر سوڈی کا یہ آخری اور ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کین ویلیمس ان کو سوڈی کو نہیں بیجنا چیئے تھا ان کو انت کے لیے ایک اور ان کا رکھنا چیئے تھا کیونکہ اچھی گین وازی کیے انہوں نے لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ خراب ڈیسیجن کین ویلیمس ان کا آخری اور یہاں پر یہ آخری بال سوڈی کی اور ویس ویس لک اپ میں سوڈی کی یہ آخری بال مہد چار اور میں نو ارنر لٹائے ہیں اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے فیلال یہاں پر سینٹنر آئے ہیں کین وازی کیلئے ان کا ایک ہی اور ہوا ہے بھی تک دیکھنا ہوگا کی کیا جو ہیں اور اٹھایا ہے یہاں پر شورٹ کیا اچھا ہوگا یہاں پر لیکن کیس تھا بیٹھے یہاں پر سلط اور یہی چیئے تھا نیوزی لینڈ کو یہ رومانچک بنے گا فائنل انتی موروں میں جائے گا اور یا برو سٹیلیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اس فائنل میں تیسرا وکٹ کھو چکی ہے بڑا شورٹ کھیلنے کی کوشش میں تھے یہ دیکھئے یہاں پر سینٹنر نے یہاں پر گین ڈالی اور کھڑے کھڑے باؤنڈری لینا چاہتے تھے وہ لینا بھی ضروری ہے بڑے شورٹ کھیلنا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت بڑا ٹارگیٹ یہاں پر نیوزی لین نے دیا دو سو چالیس رن بنانے ہے آسٹیلیا کو اگر ویس ویجیتہ بننا ہے ٹونٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنا ہے تو پہلی سبلدہ ملتی ہوئی سینٹنر کو بہت ایک خوبصورتی کے ساتھ گین ڈبازی کرتے ہوئے سینٹنر چار تین بلے باج آؤٹ ہو چکے ہیں آسٹیلیا کی لیکن اب میکسویل ہیں یہاں پر اور دیوڈ ورنر دونوں ہی بہت بڑے ہٹ کھیل لیتے ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی ان کو بھی اگر پیویلین لوٹا دیتی ہیں تو ایسے میں بہت بڑا کمال یہاں پر کر سکتی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم پلال یہاں پر موسکل پرستی سے گزرتی ہوئی آسٹیلیا کی ٹیم میکسویل سامنا کریں گے اور دیکھیں جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ چھے رن یہاں پر میکسویل لگا سکتے ہیں بڑے ہٹ اور یہاں پر بھلے ہی تو سو چالیس رن بنانے ہو آسٹیلیا کو لیکن طاقت رکھتے ہیں یہاں پر میکسویل اور یہاں پر پھر سے چوکے ہیں یہاں پر بہت اچھی گین تین وکیٹ یہاں پر کھو چکی ہے بھلے باز تین بھلے باز پروجین لوڈ چکے ٹی ٹون ٹی بلڈ کپ کا فائنل چلتا ہوا اور یہاں پر ایک ہی رن سے سنتجھ پنا پڑے گا ساؤتی آئے ہیں یہاں پر پھر سے اور ٹیم ساؤتی یہاں پر پہلا ہوگا کافی لیٹ بھیجا ہونے کیونکہ جانتے ہیں کہ انہوں نے آج نوزیلین کو موسکل وقت سے اوبھارا تھا فلال یہاں پر بہت ہی جادہ رن بنانے ہیں ابھی بھی بہت لمبا میچ بچا ہے بہت بڑا سکور یہاں پر بنانا ہے آسٹریلیا کو اور مورنر اور میکسویل اگر ٹھکتے ہیں انت تک تو کچھ یہاں پر امیت دے جد سکتی ہے فلال یہاں پر چار رن یہاں پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کھیلا ہوا شوٹ ہے اور یہ طاقت ہے ان کی بہت ہی نظاقت بڑا شوٹ یہاں پر اور جب تک وارنر اور میکسویل ٹھکے رہیں گے تب تک یہاں پر چوکو چکو کی برسات جاری رہ سکتی ہے بہت ہی شاندار سوٹ یہاں پر اور یہاں پر ٹیم ساؤتی جنہوں نے آج بلے باجی سے دم کم دکھایا کیا یہاں پر گین باجی سے بھی دم کم دکھا پائیں گے تو فلال تو یہاں پر بہت زیادہ دواب میں ہے اور ٹیم کیونکہ جتنا انہوں نے سوچا تھا ویسی سرات انہیں ملی نہیں دس اور میں انہیں کو آئے اور صرف ساتھ رنگ بلے اور تین مکٹ بھی کھو دیئے تو یہ یہاں پر خرواس سروات میں کہوں گا بہت چیئے کی فلال یہاں پر بلے باجی کرتے ہوئے میکسویل اور ٹیوڈ وارنر جو کافی اچھی ہٹنگ کر لیتے ہیں تب آؤ بڑھ سکتا ہے یہاں پر پوشٹیلیا کے اپر اور یہاں پر اچھی گین باجی کرتے ہوئے گلین میکسویل معافی چاہیں گے ٹیم ساؤتی اچھی بلے بولنگ کرتے ہوئے اگلی گین لیکن یہاں پر ڈرائیو گنڈے کیا اپ سائیڈ میں لیکن کوئی زیادہ خاص سپلتا ہوں نے ملی نہیں اس گین پر اور ایڈر ملنے آئے ہیں اب گین باجی کے لیے یہاں پر دو سو چالیس رن بنانے اوشٹیلیا کو بہت بڑا ٹوٹل یہاں پر دیا ہے اور نرسامنا کریں گے ملنے کا اور یہاں پر بہت ہی نپی دولی گین باجی کر رہے ہیں یہاں پر اور ویس ویجیتا بن سکتی ہے نیوزیلینڈ اگر آج دو سو چالیس کے پہلے اوشٹیلیا کو روک دے تو انتیم آور تک یہ مقابلہ پہنچے گا تو بہت ہی روانچک مقابلہ ہوگا ٹی ٹوٹلی ورلڈ کپ کا فائنل ہے یہ تین ویگٹ کھو چکے اوشٹیلیا بانسٹھ رن یہاں پر سکور بورڈ پر لگائے ہیں دو سو چالیس رن کا ویسال یہاں پر ٹارگیٹ دیا ہے یہاں پر اور یہاں پر ملنے اگلی بول کرتے ہوئے میکسول کریں گے سامنا یہاں پر لگاتار یہاں پر ڈاٹ گیندے یہاں پر ڈالتے ہوئے صرف سنگل ملا اس گیند پر بہت بڑا ٹارگیٹ ہے ریکوائر رن ریڈ انیس کا چلا گیا ہے تو اس کے لئے یہاں پر بڑھتی ہوئی آسٹیلیا بلے باجو کی آسٹیلیا ٹیم کی ستاون گیندے ایک سو ستتر رن بنانے ہیں اور یہاں پر چک ہے بہت ہی چبرتست ہاوی ہو چکے ہیں نیو جی لینڈ کے شروع میں نیو جی لینڈ کے بلے باج ہاوی ہوئے تھے اور اب یہاں پر نیو جی لینڈ کے گیند باج پوری طریقے سے ہاوی ہو چکے ہیں اس بول پر کیا کمال دکھا پائیں گے بولنر یہاں پر چھے رن اور یہاں پر بیج بیج میں ہاتھ کھولنا ہوگا ورنہ یہاں پر بہت بڑے انتر سے اس چلے ٹیم جو ہیں ہار سکتی ہیں کیونکہ جس طریقے سے کھیل رہی ہے اس سے لگ رہے گی دباؤ یہاں پر دکھائی دیتا ہوا یہاں پر اور فیلال پچپن گنوں پر ایک سو گتر رن بنانے ہیں کیا ورنر اور میکسول کمال کر پائیں گے یہاں پر اٹھانے کی کوشش کی گین ہوا میں ہے لیکن سنگل ملے گا یہاں پر تھرو کیا پیل کی لیکن میرے حساب سے پہنچ چکے ہیں بہت ہی جیادہ فائنل ہونے والا یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل ہے ساؤتی کو دوسرا اور دیا گیا ہے واپس چوپن گندوں پر ایک سو ستر رن چاہیے بہت ہی بڑا ٹارگیٹ یہاں پر اور بہت ہی تگڑا فائنل یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ساؤتی اپنا دوسرا اور ڈالتے ہوئے ویسال کا ٹارگیٹ یہاں پر سیٹھ کیا ہے نیوزیلینڈ کے بلے باجو نے دو سو چالیس رن بنانے ہیں آسٹیلیا کو اگر ویس ویجیتا بننا ہے تو اور یہی بہت بڑی بات ہے یہاں پر نیوزیلینڈ کے لیے اگر ویس ویجیتا آج بن جاتے ہیں تو یہاں پر اگلی بول ٹیم ساؤتی کی میکسول کریں گے سامنا فیلال ڈالت گیند اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب آپ کا ریکوائیڈ رنڈٹ بیس کا بیس تک چلا گیا ہے تو پھر آپ ڈالت کیوں کھیل رہے ہیں یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہاں پر اگلی گین میکسول سامنا کریں گے دو سو چالی سن بنانے لیکن اس کے باوزود میکسول بڑی ہٹ نہیں لگا پا رہا ہے اور اوشلیا خیمہ چنتت دکھائی دیتا ہوا یہاں پر ایک کیاون گیندوں پر ایک سو انہتر رن ابھی بھی بنانے ہیں اور بہت ہی بڑی ٹارگیٹ یہاں پر سیڈ کی ہے ٹیم ساؤتی چوتھی گین ڈالتی ہوئے کیا بڑا شوٹ آئے گا اس بار جی نہیں یہاں پر ٹوٹ کین یہ مقابلہ اگر انتی مور تک گیا تو پھر مکسکل ہے یہاں پر اوشلیا کی بڑے گی یہاں پر ٹیم ساؤتی اپنی پانچ بھی بول ڈالتے ہوئے اٹھا جیا ہے میکسول نے اس بار اور سیڈا چھے رن کے لیے لیکن یہاں پر ہر اور میں دو تین بڑے ہٹ لگانے ہوں گے یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ چکہ لگایا جانتے ہیں میکسول کی زیادہ سمیہ نہیں ہے دو سو چالیس سلم کا ٹارگیٹ دیا ہے یہاں پر نیوجل لینڈ نے ویسو کف فائنل کا مقابلہ چلتا ہوا ٹونٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل کا خوبصورت مقابلہ چلتا ہوا میکسول اور وارنر ابھی بھی کریچ پر اٹیم ساؤتی اگلی گیند اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کہاں تک جو ہے ساؤتی اپنی دوسرے اور کی آخری گیند ڈالتے ہوئے اور یہاں پر کٹ کیا ہے اپسائیڈ میں لیکن ایک ہی رن ملے گا پاری دباہ میں یہاں پر اوشٹلیا کی ٹیم بہت اکہ تک کہ اندبازی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور جانتے ہیں کہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہاں پر کی یہاں پر سینٹینر اپنا تیسرا اور لے کر آئے ہیں اور پہلے بھی ایک سپل تھا انہیں مل چکی ہے تو کپتان نے ان کے اوپر بروسہ کیا ہے یہاں پر کٹ کیا ہے اپسائیڈ میں صاحب نے ایک ہی رن ملے گا آٹھ اور میں ایک سو باسٹ رن بہت ہی مسکل سکتی تیم آسٹلیا ٹیم یہاں پر ریکوائر رن ریٹ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے تو ایسے میں بہت ہی زیادہ مسکلیں یہاں پر بڑھ سکتی ہیں آسٹلیا کی ویس ویجے تھا دو ہزار پندرہ کا جو اوڈیا ورلڈ کپ تھا اس کے فائنل میں بھی نیوزیلین اور آسٹلیا پہنچی تھی اور نیوزیلین کو وہاں پر ہار ملی تھی تو اس کا بدلہ لینے کا آج نیوزیلین کے پاس اچھا موقع ہے فلال یہاں پر گین واجی کے لیے آ چکے ہیں سینٹینر اور تین تیسری گین یہی سور کی اور لگا تھا ڈوٹ گین اسی رن تین ویگیٹ پیتالیس پر صرف ایک سو ساٹھ رن بنائے ہیں آسٹلیا نے بہت ہی مسکل ستی تھی میں یہاں پر آسٹلیا بڑے ہٹ کی سکتے ضرورت فلال میکسویل کریں گے سامنا لیکن نہیں یہاں پر صرف ایک ہی رن ملے گا کھچا کچ براوا سٹیڈیو میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل یہ فائنل مقابلہ چلتا ہوا یہاں پر دوبائی کے گراؤنڈ میں اور درسک کھچا کچ برے ہوئے ہیں ویسو کپ کا فائنل ہے تو جائر سی بات ہے روانچ ہوگا اور کافی سمیبات چوک آیا ہے وارنر کے بلے سے اور کافی گھوپ سورتی کے ساتھ یہاں پر لیک سائیڈ میں چوکا لگایا یہ دیکھئے اور جانتے ہیں اچھی طریقے سے یہاں پر لونگ آف کی طرف لونگ آن کی طرف یہ چوکا اور تمال کی بلے بازی کرتے ہو لیکن جانتے ہیں کہ جیت ابھی بھی بہت دور ہے اور یہاں پر رسکی سنگل تھا لیکن پہنچ گئے پھر سے ایک بار آئے ہیں ٹرینٹ والٹ یہاں پر تیسرا اور ڈالنے کے لئے آئے ہیں کافی اچھی گین باج کر لیتے ہیں فلال یہاں پر وارنر سامنا کریں گے کیا بڑے ہٹ کھلیں گے نہیں اس بار بھی ڈاٹ گین دے دو سو چالیس رن بنانے ہیں اوشٹلیا کو اگر ویجیتہ بننا ہے تو ایسے میں کچھ بڑا کرنا ہوگا اوشٹلیا کو ورنہ یہاں پر اور یہاں پر دوسری گین ڈالتے ہو ہوگا ٹرینٹ والٹ پھر سے آپ ڈاٹ گین یہ کیا کر رہے ہیں اوشٹلیا فلے باز تی بیس کے آس پاس آپ کی ریکوائیڈ رن ریٹ پہنچنے والی آپ بڑے شوٹ نہیں کھیل پا رہے ہیں ٹرینٹ والڈ اپنی تیسری گین ڈالتے وارنر ہے شٹرائک پر کیا یہاں پر بڑا شوٹ کوشش کی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی جی ہاں بلکل چار رن ملیں گے یہاں پر اور وارنر اپنی پاری کو سمالتے ہوئے اور انتی موروں میں پہنچ چکا ہے مقابلہ انتی موروں کے اندر تابر توڑ ہیٹنگ ایک انہوں چالیس گیندوں پر ڈیڑھ سو رن بنانے اوشٹلیا کو کیا یہاں پر بنا پائے گی اوشٹلیا یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا بڑے شوٹ کھیل پائیں گے وارنر ہیں اور بولٹ یہاں پر چوتھی گین ڈالتے ہوئے سوور کی پھر سے وہی شوٹ کھیلا ہے یہاں پر لیکن اس بار صرف ایک ہی رن سے سنتوش ٹھونا پڑے گا اور یہاں پر جیت کسے ملے گی یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی فیلال یہاں پر بہت جبردست گیند باجی کرتے ہوئے میوجی لینڈ کی گیند باج پانچویں گین اپنی ڈالتے ہوئے ٹرینٹ والٹ میکسویل اور یہاں پر چوکے بہت ہی تگڑی گین تھی بہت ہی تگڑی گین تھی جتنی تاریف کی جائے اتنی کم یہاں پر وائٹ جا سکتی ہے یہ بول اور یہاں پر ٹرینٹ والٹ آتے ہوئے میکسویل ہے سٹرائک فیر کوسیس کی ہے لیکن پھر سے ڈاٹ وال تو اب یہاں پر بہت ہی مجبوط استدھی میں یہاں پر نیو جیلینڈ کی ٹیم پھر سے یہاں پر سینٹنر آئے ہیں چھے اوروں میں ڈیڑھ سو رن کے آس پاس رن بنانے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر اسٹلیا بنا پائی انتی مورو کا مقابلہ ہے سینٹنر اپنی گین ڈالتے ہوئے لیکن یہاں پر مورنر اور ڈیپینسیو کھیل رہے ہیں جبکہ انہیں بڑے شوٹ کی سکت جورت ہے اسٹلیا کو اگر ویسو ویجیتا بننا ہے تو یہاں پر سینٹنر اپنی دوسری گین ڈالتے ہوئے اور کیا یہاں پر آج پہلی بار ویسو ویجیتا بنے گی نیو جیلینڈ یہ بڑا سوال ہے کیونکہ 2015 کے ون ڈے ورلڈ کپ میں بھی فائنل ہو پہنچی تھی اسی کا آج بڑا بدلہ لے سکتی ہے اور یہاں پر سینٹنر اپنی اگلی گین ڈالتے ہوئے اور یہاں پر ویجیت ملتا ہوا سینٹنر کو دوسرا ویجیت آگے بڑھ کر قدموں کو استعمال کیا تھا یہاں پر اور میکسیول نے لیکن یہاں پر بارڈ ہو کر پاویلین لوڈتے ہوئے بڑے شورٹ کی سخت جرتی ڈائی سو رن بن کے آس پاس ٹارگیٹ ہے دو سو چالیس رن بنانے اور بہت اچھا فائنل چلتا ہوا ورلڈ کپ دو دار اکیس کا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کا فائنل یہاں پر بالڈ ہوئے ٹرینڈ بو میکسویل بہت اچھی گین واجی کرتے ہوئے یہاں پر ویجیل سینٹنر اور یہی طاقت انہیں دکھانی ہوگی آج بہت ہی مسکل ستیتی موشتے لیا بہت ہی مسکل ستیتی میں یہاں پر ستہ اس کے آس پاس ریکوائیڈ رن ریٹ بڑھتا ہوا کمال کا میٹ چلتا ہوا یہ ویس و کپ فائنل کا مقابلہ ہے بہت ہی اچھا مقابلہ ہے دوستو اور بہت ہی طاقت رکھتے ہیں یہاں پر لیکن اور ورنر اگلی گین کا سامنا کریں گے کیا آپ بڑا شورٹ کھیلیں گے جی نہیں پھر سے یہاں پر بڑا شورٹ نہیں کھیلا ہے لیکن چار رن بل جائیں گے تو یہاں پر والڈریز کی سکتے ضرورت ہے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کا فائنل چلتا ہوا بہت بڑا ٹارگیٹ یہاں پر دیا ہے نیوزی لینڈ نے وہ ٹیم ساؤتی نے جو پاری کھیلی تھی انتیم آوروں میں وہ قابل تاریخ تھی لاسٹ وال اس میچ کی میٹل سینٹنر کی اور یہ چھے رنیاں پر نکلتا ہوا اور اسٹی لائک ہے ماخوس لیکن ٹارگیٹ ابھی بہت بڑا ہے دیکھیں آگے بڑھ کر بائیالی سکیندوں میں بچپن رن ڈیویڈ ورنڈر نے بنائے اور کیا خوبصورتی کے ساتھ یہ چھکھا جڑا ہے دیکھیں سیدھا اس کو جو ہیں یہاں پر قدموں کا استعمال کیا اور جڑ دیا یہاں پر لیک سائیڈ میں ایک تابر توڑ لمبا چکہ پلال یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کی کتنی جو ہیں یہاں پر یہاں پر انتیم اپنا آور لے کر آ چکے ٹرینٹ بولٹ اور جانتے ہیں کی اب یہاں پر تیس کے اندوں پر ایک سو سیتیس رن مطلب پانچ اور میں بنانے ہیں ایک سو سیتیس رن فیلال یہاں پر کھیل دیا ہے بہت ہی خوبصورت کورڈ ڈرائنگ اور چار رن ملیں گے یہاں پر سٹوئنیس کو اور یہ سٹوئنیس وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی کلاب بھی سیمی فائنل میں داور توڑ بلے بات کی تھی انتی مورو کا مقابلہ بچ چکا ہے کہ پانچ اور میں بن پائیں گی ایک سو تھی سے زیادہ رن کیا آسٹلیا بنے گی ویسو ویجیدہ یا نیوجلینڈ بنے گی ویسو ویجیدہ فیلال یہاں پر اور دوسری گین تھی سوور کی اور یہاں پر رن آؤٹ کی اپیل اور اس کی سنگل تھا یہاں پر لیکن پہنچ گئے دباؤں یہاں پر بڑھتا ہوا آسٹلیا بلے باجوں پر کیونکہ گاتک گین باجی رہی ہے نیوجلینڈ کی چار ویکٹ یہاں پر نیوجلینڈ کے آسٹلیا کی گیٹ چکے ہیں یہاں پر کٹ کیا لیک سائیڈ میں کیا یہاں پر چار رن ملے گا جی ہاں بلکل یہ چار رن ڈیڈ وارنٹ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی بڑے سکور کی بہت ہی بڑا سکور بنانا ہوگا یہاں پر تب ہی جیت پائیں گے ورنہ جیتنا اتنا آسان نہیں ہے اس مقابلے میں ستائیس گندوں پر ایک سوٹائیس رن کی جورت انتیوم آور میں پہنچ چکا ہے فائنل رومانچک مقابلہ فائنل کا دیکھنے کو اور یہاں پر کون سی ٹیم ویجیتا ہوگی یہاں پر ایک رن کے ساتھ سنتوشت ہوں گے ڈیوڈ وارنٹ ڈٹیوم آور میں پہنچ چکا ہے مقابلہ 26 گیندوں پر ابھی بھی یہاں پر اسٹلیا کو چاہیے وہ اور یہاں پر اگلی بول سٹوینی سامنا کریں گے ٹینڈ بول کی پانچوی گیند ہے اور یہاں پر اٹھا دیا ہے چھائے رن کے لیے تابر توڑ ہٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں اسٹوینیس آل راؤنڈر ہیں اور کیا خوبصورتی سے بڑھا یہ شورت تھا طاقت اپنے دکھائیے یہاں پر بہت اللہ جواب شورت اور یہی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا یہاں پر آسٹلیلیا جو ہیں انتیوم آوروں میں پچیس گیندوں پر ایک سو اکیس رن بنا پائی گی یا نہیں یہاں پر وایٹ یہاں پر وایٹ ہو سکتی ہے یہ گیند یہاں بالکل وایٹ یہاں پر اور خوبصورتی کے ساتھ کھیلتا ہوا یہاں پر آسٹلیا لیکن یہاں پر بہت بڑا ٹوٹل یہاں پر سیٹ کیا ہے یہاں پر نیجلینڈ اٹھا دیا ہے لیکس آئیڈ میں کٹ کیا سوائٹ کر کے اور چار رن ملیں گے بہت مہنگا آور ثابت ہوا یہاں پر نیجلینڈ کی تشٹی کونڈ سے لیکن آسٹلیا کی تشٹی کونڈ سے بہت ہی فائدہ مند ہو اور یہ میں کہوں گا اسے اور یہاں پر آتے ہوئے کین ویلیم سم میں ایک بار پھر سے آئے ہیں حالانکہ ان کو نہیں آنا چیئے تھا کیونکہ بہت اچھی سیچویشن میں یہاں پر نیجلینڈ تھی اگر یہ اور مہنگا جاتا ہے تو مشکلیں بڑے گی نیجلینڈ کی اور یہاں پر پہلی گین پر چھائر رن جڑ دیا ہے آسٹلیا نے رومان سا مقابلہ انتیم آور کا مقابلہ ہے یہ کیا پڑا ہٹ تابر توڑ چھکا یہاں پر دیکھنے کو ملا اپشائیڈ میں بہت ہی خوبصورتی کے شاہد کے علاوہ شور تھا 23 گیندوں پر مہج مہج کیا میں کہوں گا بہت بڑا سکور ہے 23 گیندوں میں 110 رن بنانے ہیں تو ویلیم سن کو یہاں پر نہیں آنا چیئے تھا کیونکہ رن ریٹ اچھی طریقے سے سیڑ تھی آپ پر ایک رن ملے گا اور یہی کرنا ہوگا کیونکہ ابھی بھی 240 رن بنانے ہے ٹوٹل جو 140 رن بناتا ہے اس لئے تب ہی 200 ویجیتہ بن پائے گا فیلال یہاں پر نیو جلینڈ اچھی استیتی میں تیسری گین اپنے ڈالتے ہوئے کین ملینسن دوسری آور کی اور یہاں پر پھر سے کٹ کیا اور اس کی سنگل یہاں پر چنتت دکھائے دیتے ہوئے اور جانتے ہیں کہ یہاں پر ویس ویجیتہ بننے کا موقع تھا لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہاں پر پھر سے گین بہت چاہتا تب ہاں میں اسٹی لائے بلے بات دکھائی دیتے ہو انتی مورا کا مقابلہ چلتا ہوا تب ہاں میں اسٹی لائے بلے بات اور یہاں پر کین ویلیمسن اگلی اول ڈالتے ہوئے اٹھا دیا ہے یہاں پر آپ شائیڈ میں دیکھنے والی بات یہ جی آئی کے رن ملے گا ریکوائیڈ رن ریٹ 32 کا چلا گیا ہے تو یہ بہت موسکل سٹیتی ہو سکتی ہے آپ روشٹی لائے بلے باجوں کے لئے انتیم گین ڈالتے ہوئے دوسرے اور کی کین ویلیمسن خیل دیا ہے یہاں پر سامنے کی طرف لیکن یہ کی رن ملے گا تو اچھا اور میں کہوں گا اس کا بھی کین ویلیمسن کا موسکل سیچویشن میں آپ پر آئے اور پیم ساوٹی آتے ہوئے گین باجی کے لئے دو اور میں چودہ رن دیئے انہوں نے تین اور بچے ہوئے ہیں تین اور بچے ہوئے ہیں اور ایک سو چھے رن ابھی بھی بنانے ہیں تو یہ دیکھنے والی بات ہی ہوگی فیلال یہاں پر سامنا کریں گے اور یہاں پر لیک سائیڈ میں کٹ کیا ایک رن ملے گا تو یہ یہاں پر اسٹیلیا کے لئے چندہ والی بات ہو سکتی ہے انتیم اوروں کا مقابلہ چلتا ہوا ٹی ٹونڈ ورلڈ کپ کا فائنل اور یہاں پر جم کر بلے باجی کرنے ہوگی سترائے گیندوں پر ایک سو پانچ رن کی ضرورت ہے اسٹیلیا کو یہاں پر کیا بنا پائے گی اسٹیلیا کیونکہ ڈیوڈ ورنر اوپنر اترہتے اور ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں لمبے شوٹ کھیل سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں دوسری گین سٹو ساؤٹی کی اور پھر سے کٹ کیا لیکن کوئی رن نہیں ملے گا تباہ میں اسٹیلیا اور کچا کچ برے اسٹیڈیم میں یہاں پر نیو جیلینڈ کے سپورٹر خوص ہوتے ہوئے جانتے ہیں کہ پہلی بار نیو جیلینڈ ویس ویجیدہ بننے کی کگار پر پہنچ چکا ہے تیسری گیندی ساور کی لیکن یہاں پر قدموں کو اتمال کر کے زڑ دیا ہے یہاں پر ورنر نے تابت توڑ چکا لمبا چکا خوبصورت چکا یہ نیو جیلینڈ کی مشکلیں بڑا سکتا ہے حالانکہ بڑا ٹارگیٹ تھا نیو جیلینڈ کے پاس میں یہ دیکھے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ورنر نے یہ شورٹ کلہ اور مشکل سمیں میں اپنی پاری کو سمالتے ہوئے جانتے ہیں کہ ٹارگیٹ بہت بڑا ہے سو رن کے آس پاس ابھی بھی بنانے ہیں لیکن یہاں پر اگر ورنر رکھتے ہیں تو یقیناً کچھ بڑا کر سکتے ہیں دوسری گیند پر بھی یہاں پر جڑ دیا ہے بہت ہی اوچھا چکا رومانچم مقابلہ یہاں پر اوش چلے بلے باز ہاوی ہوتے ہوئے اور انیس گیندوں پر چوبن درن کی پارٹنشپ ہو چکی ہے ایسے میں یہاں پر مشکلیں بڑے گی نیو جی لینڈ کی کیونکہ کافی کاکڑ بلے بازی کر رہے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ٹیم ساؤتی کی پانچوی گیندیس آور کی کیا یہاں پر ورنر بڑا شورٹ کلیں گے تین گیندوں پر تین چھکے یہ تو بھائی کمال کر دیا یہاں پر ورنر نے انٹیم آوروں کا مقابلہ چل رہا ہے رومانچم مقابلہ ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل چل رہا ہے تین گیندوں پر تین چھکے آ چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر ورنر نے بلہ گمائیا اوہ لا جواب چھکا یہاں پر ورنر کے بلے سے تین گیندوں پر تین چھکے آ چکے ہیں یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہاں پر اگلی گیند کہاں ڈالیں گے کیونکہ کیونکہ تین گیندوں پر تین چکے آ چکے ہیں اور یہی سے وارنر کی ہٹنگ سروع ہوتی ہے ایک بار پھر سے اٹھا دیا لیکس سائیڈ میں لیکن یہاں پر جی ہاں بلکل اور یہاں پر وارنر نے ہاتھ کھول دیا ہے بہت اکس ہوتا ہوا اوشٹلیا ایک ہے بہت چار گیندوں پر چار باؤنڈری آ چکے ہیں تین چکے اور ایک چوکا آ چکا ہے تابر توڑ بلے باجی کرتے ہوئے ہیں یہاں پر پھر سے کین ویلیمسن کو گین تھمائی ہیں اور یہاں پر ابھی بھی بارہ گیندوں پر بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اوشٹلیا کی پاس اسی رن ابھی بھی بنانے ہیں تو مشکل ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہے فیلال یہاں پر لیکس شائیڈ میں کھیلا ہے شورٹ چھے رن ملیں گے جی ہاں بلکل چھے رن تو اوشٹلیا ایک ہے محقوس ہوتا ہوا انتی موروں کا مقابلہ چلتا ہوا یہاں پر دو اور میں کیا یہاں پر ستر رن بنا پائے گی اوشٹلیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل چلتا ہوا کیا نیو جی لینڈ چیمپئن بنے گا کیا یہاں پر اوشٹلیا جو ہیں اپنا دم کم دکھا پائے گا یہ دیکھئے کتنے خوبصورتی کے شاہد یہ شورٹ کھیلا تھا لا جواب یہاں پر میں کہوں گا خوبصورت شورٹ یہاں پر نیو جی لینڈ کے بلے سے نکلا ہوا شورٹ ویلیم چنگلی گینڈ ڈالتے ہوئے بیانیس کی ریکوائیٹ انڈریٹ ہے پھر سے بلہ ٹچ کیا یہاں پر دوسری گیل پر دوسرا چھکا یہاں پر اوہ 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 تا پر توڑ بلے بازی دیکھئے کس طریقے سے بڑے بڑے چھکے لگا رہے ہیں یہاں پر سٹوئنیس دو گینڈوں پر دو بڑے ہٹ اور خوبصورتی کے ساتھ یہ دیکھئے یہاں پر ویلیم سنگ کو اور لے کے آنا ہی نیچ یہ تھا لیکن یہ دیکھئے یہاں پر ٹچ کیا اور سیدھا بیک سائیڈ میں چھکا جڑ دیا ہے اوہ اسٹم کے پیچھے چھکا یہاں پر ویسو ویجیدہ کون بنے گا وہی سوال ہم بار بار دور آ رہے ہیں خلال یہاں پر مسکلیں بڑھتی ہوئی نیو جی لینڈ کی بھی کیونکہ لگا تار بڑے شورٹ لگا رہے ہیں تیسری گین یہاں پر لیکن اس بار چوک گئے تو یہاں پر لیکن رومانچک مقابلہ انتی مورا کا مقابلہ چلتا ہوا کیا یہاں پر ویسو ویجیدہ کیا یہاں پر نیو جی لینڈ آج جو ہیں ٹی ٹون ٹی میں چیمپئن بنے گی کون سی ٹیم فائنل جیتے گی یہ دیکھئے چوتھ ہی گین ڈالتے ہوئے کین ویلینسن لیکن پھر سے بہت ہی اوچھا چکا یہاں پر اس آور کا تیسرا چکا یہاں پر ویسو ویجیدہ کافی ہوگی کہ انتی موروں میں کیا یہاں پر ویسو ویجیدہ بنے گا کیا یہاں پر نیو جی لینڈ جو ہیں آج چیمپئن بنے گا ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ کا کیونکہ یہ دوبائی کے اس میدان میں خوبصورت میدان ہے ہجاروں کی تعداد میں درسک بڑھے ہوئے ہیں دونوں ٹیموں کے سپورٹر ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کی چیمپئن کون بنے گا کیونکہ مقابلہ آخری اور اور تک جہاں پہنچنے والا اس کے بعد آخری اور بچا ہے یہاں پر کون بنے گا فیسو ویجیدہ اور یہاں پر اگلی گین ڈالتے ہوئے یہاں پر چھے جڑ دیا ہے ایک پر پھر سے رومان چک مقابلے میں اور یہ ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ کا فائنل چل رہا ہے اور یہاں پر اوشٹیل اللہ کا تار چکوں کی بارش کر رہا ہے بڑا ٹارگیٹ ہے کیا یہاں پر انتیم اور میں جیت پائے گا اوشٹیل اللہ کیا انتیم اور میں نیوزل لینڈ یہاں پر کچھ امتکار کرے گا اور کیا شاندار چھکا لگا ہے یہاں پر بہت ہی ٹگڑا فائنل چلتا ہوا رومان چک فائنل چلتا ہوا خوبصورت بلے باجی کا مجاہرہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیا شاندار شورٹ تھا یہاں پر اور ابھی بھی سات گیندوں پر انسٹھ رن بنانے ہے اوشٹیلیا کو رن یہاں پر ناممکن ہو سکتے ہیں لیکن ایراد ہے یہاں پر اوشٹیلیا کی تگڑے ہیں اور یہاں پر ستک کے قریب ہے ڈیویڈ وارنر اور کیا شورٹ کھلا ہے یہاں پر بیچ و بیچ قدموں کے بیچ سے چھکا جڑ دیا ہے تاغت یہاں پر اسٹوینیز نے دکھائی ہے اور انتیم اور میں کیا وارنر جو ہے اپنا ستک پورا کر پائیں گے اور یہاں پر ایک نیا چیمپئن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ گیند فیکی لیکن یہاں پر جڑ دیا قدموں کے بیچ سے نکال دیا گیند کو پاؤں کے بیچ سے کھیچ کر اور یہاں پر لونگون لونگون کی طرف تگڑا چھکا جڑائیں آخری اور کسے دیں گے وہی چیز دیکھ رہے ہیں یہاں پر کپتان اور آخری اور یہاں پر ساؤتی کو ملا ہے تو فیلال آخری اور میں ترہ پن رن یہاں پر اوشٹیلیا کو چیئے لیکن ورنر کا کیا ورنر ستک لگا پائیں گے یہ بڑی بات ہے اگر ورنر ستک لگاتے ہیں تو دیکھنے والی بات ہی ہوگی کیا ورنر اس گیند پر اپنا شاندار ستک پورا کریں گے کیا بڑی باؤنڈری آئی گی جی اب بلکل بہت بڑی باؤنڈری یہاں پر لگائی ہے ورنر نے اور یہاں پر جانتے ہیں کہ پلے ہی ٹارگیٹ دور ہو لیکن اس بول پر ایک پیار شاندار چھکا جڑ دیا ہے اٹھائیس گلوں پر سو رنوں کی پارٹر سپ یہاں پر دکھا دیا انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ اور دیکھیں کتنا شاندار چھوڑتا یہ یہی طاقت ہے ان کی اور یہ دیکھیں کٹنے کے بل بیٹے اور لیک سائٹ بہت بہت ہی بڑا چھہرن یہاں پر دیکھنے کو ملا بہت ہی شاندار چھوڑ یہاں پر میں کہوں گا طاقت دھکاتے ہوئے اپنی اور آپ کے لئے بول کیا وارنر یہاں پر چون گن دو بچیان میں ستک کر پائیں گے کوشش کی ہے سنگل کے ساتھ لیکن یہاں پر سٹرائک ٹروٹیٹ کرنے کا چکر میں اپیل کی ہے رن آؤٹ کی لیکن پہنچ گئے ہیں یہاں پر یہاں پر آ چکے ہیں سٹوئنیس یہاں پر پھر سے سنگل لینے کی کوشش لیکن یہاں پر ڈاٹ گین تو یہاں پر نیو جی لینڈ بلکل ویسو ویجیتا بننے کی کگار پر پہنچ چکا ہے ورلڈ کپ فائنل یہاں پر دو دار اکیس کا ہو رہا ہے اور صرف دو گیندے بچی ہیں چھے رن کے لئے یہاں پر اس ٹروٹیوز میں بلہ گھما دیا ہے یہاں پر آخری اور کا پرومانچ یہاں پر سلتا ہوا اسٹلیای کھاماکوس ہے لیکن انہیں پتہ ہے کہ ابھی بھی ٹارگیٹ بہت دور ہے تو ایسے میں جیت اتنی آسان نہیں ہے سولہ گیندوں پر پچھپن رن یہاں پر بنا چکے ہیں اوشٹلیای بلے باج سٹوینیس اور یہاں پر یہ دیکھئے اور سیدھا یہاں پر لونگ آف کے اوپر سے چھکا جڑا جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے لیکن دو گیندے یہاں پر بچی ہوئی ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہاں پر کیا یہاں پر سٹوینیس بڑا ہٹ لگائے پائیں گے یہاں پر ایک رن دوڑا اور آخری گین ڈیویڈ وارنر جو ہیں کھیلیں گے اور اگر اس پین پر چھکا یا چوکا آتا ہے تو ڈیویڈ وارنر کا شتک یہاں پر ہو سکتا ہے تو یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا اس بول پر ڈیویڈ وارنر بڑا شوٹ کھیل کر اپنا شتک پورا کر پائیں گے جی نہیں یہاں پر موجی لینڈ 38 شرونوں سے اس مقابلے کو جیتا ہے اور دکھا دیا ہے نیویڈ نے کی وہ ویسو کپ کے رجیتہ بنے لائک تھے اور چیمپئن بن گئے ہیں یہاں پر نیویڈ وارنر بہت اچھی طریقے سے کھیل دکھایا اور ویسو کپ جیت لیا ہے یہاں پر ٹی ٹونٹی وارڈ کپ کا خوبصورت فائنل تھا اور نیویڈ نے بہت اچھے طریقے سے یہاں پر کھیل دکھایا یہ دیکھیں کس طریقے سے کپٹل اور ساؤتی مچیلو سینٹرنر نے بلے سے دم دکھایا اور بولنگ سے بھی یہاں پر سینٹرنر نے دو وکٹ لیا ایک وکٹ بولٹر نے لیا کین ویلیمسن نے بھی ایک وکٹ لیا یہاں پر اور چلیا بھی اچھا کھیلا یہاں پر مورنر اور سٹوئنس نے بہت اچھی پاری کھیلی لیکن ٹارگیٹ بہت بڑا تھا اسی لئے نیوزیلینڈ یہاں پر جیت گیا پر پہلی بار چیمپئن بنہ نیوزیلینڈ ویسو کپ فائنل ٹی ٹونٹی کا اور فائنل جیت گا نیوزیلینڈ نے دکھا دیا ہے کہ وہ کسی بھی پرشتی تھی سے نپٹنے کے لیے ہمیں ساتھ یار رہتے ہیں بہت ہی شاندار نجارہ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہوا اور خوبصورت بلے بازی یہاں پر یہ گپٹل بنے ہیں یہاں پر مین آب دو میچ اللہ جواب